ایک تو زیانب توجہ دلائی جائے کچھ حضرات بات تو اتحاد کی کرتے ہیں لیکن جب شیعوں کا ذکر کرتے ہیں تو ان کو رافضی کہتے ہیں اور بعض دفعہ وہ یہ بھی کہہ چکے کہ اکثر شیعہ رافضی ہیں اب جو ان کی بعد میں گفتوب آئے گی یا انہی کے ہم نوہ جب گفتوب کریں گے وہ یہ بھی گفتوب کریں گے کہ شیعوں کو قتل کیا جائے تو پہلی بات یہ کہ ہمارے نزدیک تو جتنے بھی اسلامی فرقے ہیں دیوبندی ہو بریلوی ہو اہل حدیث ہو بوری ہو آخانی ہو آبازیاں ہو علوی ہو دروز ہو ان کے علاوہ بھی اگر کوئی ہیں تو وہ سب مسلمان ہیں جو بھی قائل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ختم نبوت کا وہ مسلمان ہے البتہ قطعا اس کے معنی نہیں کہ آپس میں علمی اختلافات کو ڈسکس نہ کیا جائے قطعا کیا جائے لیکن ایک دوستی کے محول میں محبت کے محول میں اور جب ہم نے کہا مسلمانوں کے بارے میں تو ہم صاف یہ بات کر دیتے ہیں کہ جو غیر مسلم ہیں چاہے وہ ہندو ہوں بدس ہوں کنفیشس ہوں جہن ہوں اور خصوصاً عدیان ابراہیم میں یہودی اور عیسائی یہ سب بھی جینے کا حق رکھتے ہیں علمی ڈسکسن ہونا چاہیے کسی کو بھی دین کی بنیاد پر قتل کرنا یا توہین دین کے نام پر جو پاکستان میں اس ودہشت گردی کا سلسلہ ہے کبھی آسیہ بی بی کے لیے کبھی ایک بچی کے لیے کہ جس کو یہ بھی نہیں پتا کہ قرآن جو ہے وہ کس زبان میں ہے اور سیدھے ہاتھ سے شروع ہوتا ہے یا الٹھے ہاتھ سے شروع ہوتا ہے اس کو نہ اردو اور قرآن میں فرق سمجھ میں آئے گا نہ کسی اور چیز میں کبھی اس کو قتل کرنے چلے ہیں کبھی میاں بیوی کو اینٹوں کے بھٹے میں ڈال کر زندہ ختم کر دیا تو کبھی مشل خان کو ختم کر دیا تو اب ایک بریلوی بینک منیجر کو قتل کر دیا توہین رسالت یا توہین دین کے نام پر اس کلچر کو تو بالکل ختم ہونا چاہیے لیکن اس میں شک نہیں کہ یہ کلچر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جب اصحاب رسول اللہ اور اہل بیت کو قتل کیا گیا تو اسی قسم کے بہانے تراشے گئے قتل کرنے کے لیے اب یہ بات واضح رہے کہ جناب حضرت مالک بن نبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام کے جو ثبوت ہیں وہ نائنٹی نائن پرسنٹ ہیں ایک پرسنٹ جھوٹی قسم کی باتیں ہیں جو بالکل بے اساس ہیں اور ان ساری باتوں کو پروپوگیٹ کیا گیا خالد ابن ولید کو بچانے کے لیے اور اپنے پسندیدہ افراد کو بچانے کے لیے اور ان کو بچانے کے لیے وہی تکفیریت کا سہارا لیا گیا جو آج بھی لیا جاتا ہے یا توہین مذہب کا سہارا لیا گیا جو آج بھی لیا جاتا ہے اور کہا جا سکتا ہے کہ اصحاب کے درمیان مظلوم ترین ذات ذات مقدس ہے جناب حضرت مالک بن نبیرہ کی اور ان کی زوجہ جناب حضرت لیلہ ام طمیم بنت منحل کی اور یہ ہم کہہ چکے کہ قتل عام بالکل ایک غلط چیز ہے اتفاق سے وہ اسلام کی تعریف یا وہ اسلام کی تفسیر کہ جو اہل بیت علیہ السلام کی مقابلے میں آئی تو وہاں پر تو قتل عام ہی قتل عام ہے اتنا قتل عام ہے کہ خود آل رسول کو قتل کر دیا گیا موسیقی